اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں شروع اللہ کے بابر کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین عزمالی جعفری آپ کو پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم صدقیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجیتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج دس زیکاد ہے سترہ ستمبر منگل کا دن ہے مجھے امید ہے پروگرام کے آپ انتظار میں بھی ہوں گے آپ کا یہ پروگرام ہے اس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں مختلف ٹاپکس لے کر آتے ہیں حالات حاضرہ پر بات ہوتی ہے دین کی بات ہوتی ہے اور آج کا جو پروگرام نئے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کے دن ان کے لیے بتاتا چلو کہ دعا سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اس کے بعد جانیں گے سنری بات سواب کمائیے سیگمنٹ ہے اس میں کسیدہ پیش کیا جائے گا چھوٹی نیکی بڑا سواب خبریں آج کا اخبار یہ پہلے سے کے سیگمنٹ ہے اور آیام جیشن ہے کل گیارہ ذکر یوم ولادت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا تو آج بھی ہم انہی کی بات کریں گے انہی کا ذکر کریں گے پیغام رضا علیہ السلام آج کا ہمارا ٹوپک ہے آپ کے جو اقوال ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں آپ کے جو خوبصورت طریقہ زندگی ہے آپ کا اس پر ہم کس طرح سے اس کو فالو کر سکتے ہیں تو اپنی کمیہ بھی ہمیں ضرور دیکھنی ہے اپنی جو کھامیہ ہے وہ بھی ضرور دیکھنی ہے ساتھ ہم نے جشن بھی منانا ہے اور اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کی بھی کوشش کرنی ہے تو یہ آج کا پروگرام ہے اور کل تو پھر انشاءاللہ سارا پروگرام اسی جشن سے مطالق ہوگا آپ کی مبارک بات کے پیغامات بھی دنیا تک پہنچائیں گے تو مل کے یہ جشن بھی منانا ہے اور اپنے آپ کو انشاءاللہ ٹھیک بھی کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں آج کی سناری بات جی ناظرین آج کی سناری بات نے بہت خوبصورت ہی کال حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کے کلم کی روشنائی کو شہدہ کے خون سے طولہ جائے گا اس وقت علماء کے کلم کی روشنائی کا وزن شہدہ کے خون سے زیادہ ہوگا سبحان اللہ ناظرین دیکھیں علماء کے کلم کی روشنائی کو شہدہ کے خون سے طولہ جائے گا اور اس وقت علماء کے کلم کی روشنائی کا وزن شہدہ کے خون سے زیادہ ہوگا سبحان اللہ ناظرین دیکھیں علماء کرام جو کتابیں لکھتے ہیں معمولی بات نہیں ہے قیامت والے دن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب وزن طولہ جائے گا شہدہ کا خون کا اور علماء کی روشنائی کا تو علماء کی روشنائی کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا آج کی سنائری بات میں یہ حدیث لانے کا مقصد کیا ہے میسیج کیا ہے میسیج یہ ہے ناظرین جدر بھی آپ دنیا کے کونے میں ہمیشہ علماء اکرام کی عزت کیجئے علماء اکرام کی رسپیکٹ کیجئے مازد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سے لوگ علماء اکرام کی عزت نہیں کرتے آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو علماء اکرام ہیں یہ کتنا بڑا ہمارا اساسہ ہے یہ کتنا بڑا ہمارا سرمایہ ہے اور پروردگار عالم کی یہ بھی ایک نعمت ہیں آسان نہیں ہے ایک عالم بننا کہ کتنے سال ایران میں رہ کے کتنی کتابوں کو پڑھ کر پھر ایک عالمی دین جو ہے وہ عالم بنتا ہے اور ہم جو ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جی علماء اکرام سے بیعث کرتے ہیں نہیں آپ غلط ہم صحیح ہماری اوقات کیا ہے ناظرین علماء اکرام کے سامنے آج کی سنائری بات کا فقط یہ حدیث شیئر کرنے کا میسیج یہ ہے مقصد یہ ہے کہ علماء اکرام کی ریسپیکٹ کریں بڑھتے ہیں ناظرین سنائری بات آپ نے سنی آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں سواب کمائی سیگمنٹ ہے اس میں قصیدہ سنیں گے اور پھر واپس آئیں